فرش ٹول ٹیکس بھرنا پڑ رہا ہے بھائی ہمیں چائنہ میں لیٹس سی آج کتنے ٹول ٹیکس ہوتے ہیں چائنہ کے تو آپ کو ہائیویز اور چائنہ کے ٹول ٹیکس ہی دیکھا ہوں گا آج کی ویڈیو میں پروپ پر بھائی یہ ہائیوی ہے سیدھا پانچ سو انیس کلومیٹر کا دیکھ رہے ہو اونلی ٹین ٹویل بھائی سب آس پاس کا نظارہ دیکھنا پورا ایسے دیکھ کے نا ایران کیا تھا تو بھائی یہاں کا لینڈسکیپ کا پتہ ہی نہیں چل رہا کبھی تو ایسے دور دور تغریقستان سے آ جاتے ہیں بڑے بڑے چٹان والے اور کبھی اچانک صحیح طرح سے برف والی روڈز آ جاتی ہے دیکھو بھائی اکیس سو روپے کا ٹول ٹیکس بھائی بہت مہنگے ٹول ٹیکس ہے چائنہ میں یہاں پہ یہ دیکھو بھائی ڈائنازور بکھ رہا ہے چائنہ میں ہیلو جی ہیلو ڈی 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 ہو گئی ہے بھائی چوہن چلا گیا ہے نیچے بس مجھے اپنا یہ بھائی بیگ لے کر جانا ہے بھائی بڑھیا تھا بھائی ہوتل سے دیکھو نا مستہ ایسے بڑا سا شہر ہے اچھی اچھی بیلڈنگ ہر جگہ ایک دم نمبر ون لگ رہا نا اور اس سٹی کا نام ہے بھائی گول مونڈ تبت ریجن میں پڑھتے آئیے اور تبت کی تھرڈ لارجس سٹی ہے بھائی بھائی گھومنے کا زیادہ کچھ تھا نہیں لاشت لوگ آپ نے دیکھا ہوگا میں ایک مول وال میں گئی تے پیزہر وہاں پہ بھی لفڑا ہو گیا تھا پارکنگ میں فز گئی سکورپیون کو لے کے پولیس کو بھلانا پڑا تو نہیں دیکھا وہ لوگ دیکھ لیں نا آپ پتہ سلے جائے سب کچھ ایک بار فائنل چیک مار لو بھائی دیکھو نا بھائی سب کتنا زیادہ گند مچا دیا حالت ہی خراب ہے اور یہ تو ہمارے انٹرنیشنل ٹرائیوال ایڈپٹر بھائی پھوک چکے ہیں تو یہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں بیگ میں سے ویٹ کم ہو چھوڑا پاکی چلو یار میرے ہی ساپ سے تو ہوئی گئے ہیں ہمارے جو چائنہ والے ایجنٹ ہے وہ نیچے ویٹ کر رہے ہیں جو تقبت والے تھے وہ جا چکے ہیں کلی واپس تو ان کے ساتھ اتنا ہی سفر تھا اب میلنینڈ چائنہ جو ہم گھومیں گے پورا وہ نئے ایجنٹ کے ساتھ گھومیں گے تو اچھے سے آپ کو ملوادتوں میں برچل کے سیون فلور پر روم تھا بھائی ایٹ سیون ون زیرو روم نمبر یہ رہا لو بی میں بھائی لائٹس بڑی کم لگاتے ہیں یہ ڈل ڈل سا بھگو بٹ یہ اچھا بھائی لفٹ ہے ورنہ ساتھ فلور سے نیچے جانا بہت مہابارت ہے اچھا یہاں پہ نا بھائی گراؤنڈ فلور کو نا ون بولتے ہیں زیرو نہیں بولتے ہیں جی نہیں لکھتے یہ دیکھو آپ دیکھو گے نا ون پہ جا رہوں تو یہ گراؤنڈ فلور ہوئے گی تو پورے میں نے تیبت چائنہ میں یہی نو موٹس کیا ہے باقی کیسا لگ رہا ہوں بتانا کمنٹ سیکشن میں ہینڈ سم یا ہینڈ پمپ اوکی جی لیٹس کو کھلیا سمسیم چھو منتر اچھا ہوتل کا نام ہے بھائی یہ میہود کر کے اچھا تھا پرائز پتہ نہیں کتنا تھا کیونکہ یہاں پہ ہمارے گائیڈ نہیں کیا ہے ایکچوال میں جو میں نے پیکج لیا تھا نا اس میں پانچ نائٹ کا سٹے فری تھا تو میں کو لگ رہا ہے کل رات اور پرشو رات کا انہوں نے پی کر رہا ہے باقی کار دے دیتے بھائی دونوں تینکیو پارکنگ 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 پیک سائیڈ اوکی تینکیو بھائی بلکل نہیں سمجھا تھے انگلیش یہاں پہ کسی کو میں پوچھ رہا تھا اندر سے ہے کہ کوئی پارکنگ گے پھر بہار سے نہیں آنا پڑتا اب یہ پہلے ہاظ سے گھماؤ اسے جل 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 چل 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 تہ رہا چل تہ رہا رکھنے کا نہیں ہے رکھنے کا نہیں ہے بہار نکلتے ہیں ایسی ٹھنڈی ہوا پڑتی ہے نا مو پہ کیا بتا� اندر کمرے میں مست ہیٹر چل رہا ہوتا ہے گرم گرم سا فیل رہتا ہے پورا مست ایک دم یہ شہر تھا میں نے آپ کو دکھائی دیا تھا یہی پیچھے ہوتل کی پارکنگ ہے بھائی جہاں پہ اپنی گاڑی کھڑی ہے جیسے میں بتایا چکا ہوں بھائی ان دیشوں میں یہ سکھ ہے کہ پارکنگ کے الگ سے پی نہیں کرنے پڑتے ہوتل میں فری ہوتی ہے ورنہ یوروپ یوکے میں بہت پیسے لٹایا پارکنگ کے چکل میں ایران میں بھی نہیں بھرنے پڑے تھے ترکی سے جو پیسے بھرے ہم نے ہوئی ہوئے یہ دیکھو بھائی کافی بڑی پارکنگ ہے انہی کھنماس دیکھ دھا ہوں وہ کھڑی اپنی گڑی ہیلو یہ ہمارے گائیڈ جو ہمارے ساتھ رہیں گے ان کا نام ہے بھائی ایڈوڑ سی ہیلو ہیلو سو وٹس ور فور نیم ایڈوڑ چاو ایڈوڑ چاو اور اگلے بیس دن لگ بگ ساترہ اٹھرہ دن جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں پورے میلنینڈ چائنا جس میں ہم گریٹ وول آف چائنا بھی جائیں گے چندو بھی جائیں گے بہت بڑی سٹی ہے بھائی ساپ بھی چندو سے ہی ہے وہاں پہ بھی آپ کو اچھے چھی جگہ گمائیں گے پھر نیچے کی طرف جاتے جائیں گے اور لاوس سے ایکزٹ لے لیں گے ایزئے کو پر رہا ہمارے کی چیزھیں گے پچھلے والے گائڈ کے پاسicing지도یک میں نے سو breathing ہز اے م luiفہ۔ شہر مطلب تبت والی ریجن کے گولموٹ کر کے سٹی ہے 2600 میٹرز پہ اور آپ دیکھ رہو بھائی نمستے اوشٹیلیا روڈ ٹریپ کا ایک اور نیا اپیسوڈ اس ٹریپ پہ ہم نکلے ہوئے بھائی انڈیا سے اوشٹیلیا بائی روڈ اپنی سکور پیو این کو لے کے 110 دنوں کے لیے جس میں ہم بھائی 11 سے بھی زیادہ دیش کور کریں گے اور 25000 کلومیٹر گاڑی کو چلا کے پہنچیں گے اوشٹیلیا میں تو بہت ہی بھائی اپک والی روڈ ٹریپ ہے جیسے آپ نے لنڈن سیریز کو سپورٹ دکھایا ہے ویسی اس سیریز کو بھی دکھانا لائک شیئر کمنٹ اور چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب بھی ضرور مارنا ہے اوکی جی چلو جی ہو گیا ہے گاڑی بھی کوڈ سٹارٹ کر دی ہے اولڈی اوہے دیکھو بھائی جی پرینگلر کی کوپی یہاں کا جس کا برینڈ کا نام ہے بھائی ٹینک میں آپ کو دکھائی چکا ہوں کافی بار دیکھو اور ہے یہ تیس لاکھ روپے کی کھالی مدلہ اپنی سکورپیو اینجی تنی تو ہم نے بھائی یہ لیے تھے نا عجیب سے نل کیا مجھے لگا انڈیا جیسے ہوں گے نمکین بڑھی ہے تو میٹھے نکلے تو فیقنس اچھا کسی کو دے دیں گے رستے میں بس گاڑی چلانا سیکھ لو اچھے سے اسے گاڑی آتی تو ہے بٹنا وہ یہ ایکسپیرینس نہیں ہے اور آپ کو پتہ یہ بھائی جب انڈیا میں ایکسپیرینس نہیں ہے تو دوسرے دیشوں میں اپوزٹ روڈ پہ چلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے ڈرائیو مجھے ہی کرنی پڑتی ہے اکیلے ورنہ اگلی ٹرپ میں اگر اس کو بھی آگئی اچھے سے تو پھر تو میرے کو آسان ہی ہو جائے گی and you know how to drive right بچ چلو ہمارے گائیڈ کو تو آتی ہے بھائی ڈرائیویں اگر in case میرا پین زیادہ ہو گیا کہ مجھ سے چلائی نہیں گئی تو یہ چلا لیں گے ورنہ تو آپ کو پتہ یہ بھائی اتنی ہمت ہے کہ یہاں سے اسٹیلیا تک کھیج دوں گا کوئی ڈککت نہیں ہے تو اس طرح کا جوگاڑ آپ کو پتہ یہ بیک اور رکھ دیتے بس اچھا بھائی آپ کو آج کا ڈسٹینس دکھا دوں 559 کلومیٹر ہے اور گوگل اس پہ مطلب ان کے میپ پہ دکھا رہا ہے 5 گھنٹے 48 میرے یعنی موٹا موٹا 6 گھنٹے تو ہم نے بھائی ان کے والے میپ چلا لیا جو انڈروڈ میں ہے نا یہ میپ کر کے اس میں ڈیریکشن سہی بتاتا رہتا ہے طب بات میں تو میپ کی ضرورت پڑی نہیں تھی ہمارے گائیڈ نے ہی بتا دیا تھا سارا بٹ یہاں پہ میپ لگا لیتے ہیں تو دکھت نہیں ہوئی کیونکہ ہائیوے آئیوے کا راستہ آپ خود دیکھو نا 560 کلومیٹر بھائی صرف 6 گھنٹے میں مطلب 100 کی ایوری سپیڈ اور یہ 6 گھنٹے اس میں دکھا رہا ہے میں 5 گھنٹے میں کبھر کھری دوں گا اگر زیادہ روکے نہیں ہیں بیچ میں تو اچھی روڈز ہوں گی اس کا مطلب اور ہاں ہم جا رہے ہیں what's the name of city we are going ڈون ہونگ ڈون ہونگ کر کے ایک سٹی ہے بھائی ہاں کی جو کافی بڑی سٹی ہے وہاں پہ انڈین ایشٹوڈز وغیرہ بھی ہے بھائی تو آج رات اور کل راج بھی ہم اسی سٹی میں روکنے والے ہیں تو چلو جی آج کی جرنی جو ناو شروع کرتے تو بھائی یہاں کا ٹول ٹیکس ہے آئی گیس چھائینا کا فرسٹ کیونکہ یہ چیک پوسٹ تو نہیں لگا ہونکہ ٹول ٹیکس ہے ہاں مچ we have to pay 1 at the end of the آہ then we okay 24 بھائی پہ کرنے ہیں تو ویسے تو نا ہائیوے جب اینڈ ہوتا ہے تب پہ کرنا پڑتا ہے بٹ یہاں پہ ہمیں ابھی پہ کرنا پڑتا ہے یہ سکرین پہ آپ کو دیکھنی رہا کچھ یہ کیمرا کی دکھت ہے اس میں یہ ہی لکھا ہے کہ 24 یون پہ کرنے ہیں which is around بھائی 12 سے ملٹیپلائے کر لوگے تو 300 ربے کے آس پاس تو 300 ربے کا فرسٹ ٹول ٹیکس بھرنا پڑ رہا ہے بھائی ہمیں چائنا میں let's see آج کتنے ٹول ٹیکس ہوتے ہیں چائنا کے تو آپ کو ہائیوےز اور چائنا کے ٹول ٹیکس ہی دکھا ہوں آج کی ویڈیو میں پروپر کیسے ہائیوےز ہے کتنی سپیل لیمیٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں بھائی کتنا ٹول ٹیکس بھرنا پڑتا ہے اگر ہم نے 500 کلومیٹر کے آراؤنڈ کور کرنا ہے چائنا میں اپنی گاڑی کے ساتھ دے دو پاجی جے دو اتنا ویٹ نہ کروا انہوں فٹا فٹ دے دو یہ دیکھو بھائی یہ اچھی ٹول ٹیکس چائنا کے kind of same year جگہ یہاں پہ ہمیں کیش ہی پے کرنا پڑ رہا وہ بھائی سا بیٹھے ہوئے پرچی کارٹ کے دے دیں گے ویسے تو سکینر بھی ہوتا ہے دیکھو یہ رہا اس کو بھی پے کر سکتے ہیں ہم سکین کر کے بات ہمارا چلتا نہیں ہے لیپے یہاں پہ اور is there any any kind of card for toll tech like in india there's a card called fast tech is there any card yes for the toll tech like we have to pay in cash always we can scan it i can scan it you can scan it ok but we have to pay by card yeah cash sorry ہمیں تو by cash ہی دینا پڑے گا ان کے لیے کچھ ہوتا ہوگا card بارے ہاں کا اب ان کو سمجھ نہیں آرہے ڈنگ سے باقی let's see پوچھوں گا میں پھر سے ایک بار تب دیکھتے ہیں لگاو ویلٹ لگاو لگاو یہ بھائی اب ہم highway پہ چڑ رہے ہیں proper دیکھنا کتنا ہے اس highway پہ straight بھائی یہ اس highway ہے سیدھا 519 km کا دیکھ رہے ہو تو اب 519 km کہیں نہیں اترنا کہیں نہیں مڑنا سیدھا سیدھا اسی highway پہ تیڑم پیڑ تیڑم پیڑ خیچتے جانا ہے تو let's go بھائی مجھے ایسا لگ رہا ہے شاید یہ ایک ہی toll tax ہے پورے highway پہ تو اگر 300 روپے 518 km کا ہوا تو بھائی بہت صحیح ہے پھر اگر پھر سے پی کرنا پڑا تو تو صحیح نہیں ہوگا دیکھیں گے کیونکہ پیریس میں پیریس کرنے فرانس میں مجھے یاد ہے بھائی بہت طول ٹیکس تھا مطلب ہم دیتے دیتے مر گئے تھے دھائی تین ازار روپے طول ٹیکس دینا پڑ گیا تھا 600-600 km کا اوپر سے پھر وہ ٹینل بھائی تھی پتہ نہیں بہت آپ ویڈیوز دیکھ لینا پرانی پھر کوئی نہیں جلد جلدی کھیچتے اس highway پہ تو بھائی سب سے بہلے تو آپ کو اس highway کا نام بتا دیتا ہوں جو کی کی ہے G3011 G3011 اس highway کا نام ہے کلومیٹر میں نے آپ کو بتائی دیا سپیڈ لیمیٹ جو ہے نا اس highway کی 120 کلومیٹر پر آور ہے ابھی میں نے بورڈ دیکھا تھا بھٹ ہماری کیونکہ بھائی انڈین گاڑی ہے تو سپیڈ کیمرا سے ہمارا چلان تو کٹنے نہیں والا تو اگر ایک سو بیس ہی جگہ ایک سو پچیس یا ایک سو تیس ہو بھی گیا تو بھائی کوئی درنے والی بات نہیں ہے کھلی کھلی سڑکی ہے ایسے دو لین ہے ہمارے پاس بھائی رائٹ لین جو ہے وہ سلو ویکلز کے لیے اور لیفٹ والی لین جو ہے وہ اوورٹیکنگ کے لیے جیسے اب یہ ٹرک کھڑا ہے رائٹ سائیڈ کھڑا نہیں یہاں پہ بھائی اپنی لین میں واپس آ جانا ہوتا ہے لیفٹ والی لین کو ہمیشہ چھوڑ کے رکھو کوئی بھی آپ کا ویکل پیچھے سے آ رہا تو وہ اوورٹیک کر سکے اگر آپ فاش لین میں چلاتے رہو گے تو اوورٹیک اس بندے کو رائٹ سائیڈ سے کرنا پڑے گا یا پھر اس کو سلو کرنی پڑے گی جو کہ رولز نہ اچھے نہیں ہوتے ایسے بریک کرنا تو بیش آپ رائٹ لین میں چلا اگر کوئی سلو موووین ویکل دکھ رہا تو اس کو اوورٹیک کر لوں لیفٹ سائیڈ 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 والی اتنی چمیش واری ایسی کوئی ایپ آج اتنی تگڑی ٹکنولوجی آپ کو سب سے بہلے تو اوپر آپ دیکھو لیفٹ سائیڈ میں گول سرکل ہے اس میں 116 کلومیٹر لکھا رہا ہے 17 تو یہ ہماری سپیڈ ہے گاڑی ہم کتنے کلومیٹر کی رفتار سے چل رہے ہے اور دوسرا دیکھو ہائیوے لین تک بنی آرہی ہے کہ میں اس ٹائم پر گاڑی جو گئی میں آب رائٹ میں کر لیتا بھائی آپ دیکھ نا میپ میں بھی چینج ہو جائے گا یہ دیکھو وائی کریز یار مطلب ریال ٹائم اتنا زیادہ اپ ڈیٹ ہو رہا نا کیا بتاؤ مزیدار اور یہ گرین لائن آرہی ہے میرے سپیڈ لیمیٹ کے اندر ہوں ایک سو تیس پہ کر دیکھتا ہوں رکھو آپ دیکھتے رہو کیا پتا بھائی ہو جائے چینج اے 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 چل رہا ہوں پر یہ بھی گرین ہی دکھا رہا ہے چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں یہ کوئی بات نہیں ماف کرتے بھائی بھائی جو گول سرکل نیلا ہو گیا وہ پہلے ہر تھا نیلا اور اگر میں زیادی تیز چلا ہوں تو وہ لال ہو جائے گا یہ بھی ہو سکتا بھائی کلومیٹرز وغیرہ دیکھی رہے اور ابھی جیسے ہمیں فیول سیشن دیکھنا میری گاڑی میں دیزل کام ہے تو مجھے پتہ لگانا فیول سٹیشن آنے والا بتاؤ یہ بھی پتہ چل جاتا ہے تو ساری انفرمیشن اس کی ہوم سکرین پہ ہی ہے سپیڈ کتنی چلا رہے ہو مزیدار ہے بھائی تو یہاں پہ 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 پتہ چل جائے گا سپیڈ 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 سکتے ہو میرے گرین ریڈ ہونے سے پہلے پہلے گرین کو کروز کرنا ہے اس کے علاوہ بھائی ایپ میں پہ سپیڈ کیمرے ہوئے وہ بھی پہلی بتا دیتے تو سپیڈ بھی کنٹرول کر سکتے ہو 100 کی سلوہ ہو رہی ہے تو سو سے اسی سے کتنے کا آگیا ساٹ کا بھائی ہے دیکھو یہ سی چل رہا ہے اس کے لئے سپیڈ اور کم ہو گئی چالیز بٹ ہمیں سیدھا جاتے جانا ہے پہ سپیڈ نو مینس لینڈ کا مطلب وہاں پہ نہ تو کوئی بھائی شہر آئے گا نہ کوئی گاؤ آئے گا مجھلو انڈیا میں جیسے ایکس پرس بھی چڑھ گئے چلتے جاؤ چلتے جاؤ بیچ میں رکھ نہیں تو ہم نے کچھ بھی کھایا نہیں ہوا اب ہی دیکھتے بھائی کچھ جگار کرنا پڑے گا 300 گلومیٹر بینہ کھائے تو بات نہیں منے گی بھائی بیچ بھائی ہم 100 کلومیٹر چل چکے گول مون سے بھائی 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 پوچھتے بھائی کچھ ہمیں پکانے دیں گے اگر فیول شیشن والے الیکٹرک سٹوو بھائی ہمارے پاس تو مگی یا پھر راج مچا وال گرم کر لیں گے بھوک بھوک تیج لگ رہی ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ مائنس ٹونٹی مائنس ٹھٹی والا ڈلوان کی ضرورت ہے یا نی ہے نورمل دیزل تو بھی نی ٹو مائنس ٹونٹی اور نورمل آ یس کچھ دن تو دیزل کچھ ڈیزل بھی مائنس مائنس بھائی ان کے پاس تو زیرو ڈگری والا وہ بھی جم گیا ڈیزل بھی کچھ جگار بنجے کیونکہ ٹنکی بھائی 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 پورا پیٹرول پمپی بھوم بھام ہو جائے گا یہ یو سمائل کر کے ہے بھائی دیکھو ان کا سٹور بھی ہے ابھی تو اگر ڈیزل مل جاتا تو بھائی کھانے بھی پوچھ لیتے کچھ بنانے دو نا ہمیں یہ بھائی دو کلومیٹر آگے اور ایک اور فیل شیشن تو مزی یہ دیکھو بھائی میپ اپلی میٹر یعنی ایک کلومیٹر آگے ہے لگو بھائی ایک اور ٹول ٹیکس آگیا ہے پتہ نہیں آپ پی کرنا ہے یا نہیں کرنا دیکھتے ہے ٹرک والے تو رکھے ہوئے شاید سے بھائی ابھی پی کرنا پڑتا ہے یا پھر قرآنے والی پرتی چل جائے ہمارے لگو بھائی اور ابھی اگر پی کرنا پڑا تو کر دیں گے پھر ہم ہنے کیج دے دیں گے ہلو یا یا یہ دیتے ہیں بھائی نے یہاں کی نمبر پلیٹ یا دس ون ٹول ٹیکس میں بھائی لڑکی بیٹھ ہوئی یہاں پہ انڈیا میں بھائی لڑکی ملتی ہے چائنا میں جو ورک فورس میں لڑکی پتہ نہیں کیا گرتے 61 oh گوڑ 61 لکھا ہے بھائی 61 رائٹ یس بھائی بہت مہنگا یا 100 کلومیٹر کے لیے پہلے اتنا پی کر آم آم 61 یہاں پی کر بہت جا دہ پیسہ مانگ رہے بھائی یہ تو صحیح میں آجو آجو بیٹھو بھائی پولس کا بوت آگے پولس کا بوت رکھتا 61 بھائی ساب 61 یوان 720 روپے کا ٹول اور پہلے کتنے گا تھا 400 روپے گا 11 20 روپے کا ٹول ہم already پی کر چکے صرف اور صرف 100 کلومیٹر چلنے پہ ابھی آگے تو بتا نہیں کتنے ہی آئے گا یہ دیکھو جس ٹول ٹیکس نکلتی پولس کا بوت ہے بھائی یہاں پہ کوئی بھی 9.01 اتنا فرق 20 روپے کا فرق ریٹ میں ڈیزل کا بھائی سا بھائی منس 30 تو حالکہ اور مہنگ تھا منس 29 0 2 ہی تھا مجھے یاد ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ 0 ڈگری پتہ نہیں ہے منس 20 ہے یہ ڈیزل ہے ٹیزل 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 اس مہت ڈیزل کر ڈیزل 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 میں بھول ہو جائے تاکی تو جی ٹوٹل آیا ہے آراؤنڈ 48 لیٹرز ایڈر ایٹی فور یو آن کا کتنا ہے بھائی بارہ سے ملٹیپلہ کر لے نا بھائی چار سو چار سو دے دو چار دے دو سو سو کے نوٹ لیٹس کو بھائی کھانا گرم کرنے سے تو انہوں نے منع کر دیا ہے اب کوئی ریشتمنٹ دیکھنا پڑے گا جس کے لیے ہائیوے چھوڑ کے تھوڑا گاؤں میں گسنا پڑے گا ختم ہو گئے کیا یہ چلن نکال لو سارے اب دس بیس بیس کے نوٹا نا یہ ختم کرو یہ گڑی بنی پڑی ہے بیگ میں ارے مت دو مت دو سو سو کے مت دو اب تم نکال لو پہلے پچاس بیس دس سارے کھالی کرو بہت زیادہ گڑی ہو رہی ہے اس کی 384 ہے کھلے ہی دے دو پورے بھائی سب آس پاس کا نظارہ دیکھنا پورا ایسے دیکھ کے نا ایران کیا تھا کہ یہ مطلب ڈٹو لینڈسکیپ تھا بھائی وہاں پہ بھی کہ دونوں طرف ایسے مٹی جیسے پہاڑی پہاڑ اور بیچ میں مست روڑ جاتی ہے بھائی سہی میں آر بلکل سیم تو سیم وہی فیل آرہی ہے اور وہاں کے بھی ہائیوے جیسی تھے بھائی چھوڑے چھوڑے ایک دم تو سپیڈ بھی مینٹین ہو جاتی تھی وہاں پہ بھی ایک سو بیس ایک سو تیس ابھی تو میں ایک سو پندرہ پہ چلا رہا ہوں بٹھا ایک سو تیس چالیس یہاں پہ ارام سے چل سکتی ہے اور وہ ٹاؤن میں مڑنے کا میں کوئی رستہ نہیں ملا بھائی اس لئے پھر ہائیوے پہ چلنا پڑ رہا آگے لیٹسی ابھی سترستی کلومیٹر کے بعد کوئی شہر آتا ہے تو پھر بھائی کھانا وانا کھا لیں گے پرنہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تو دور دور تک بھائی ویران نہیں ویران ہے بس پہاڑی پہاڑ دکھائی دے رہے اور کچھ بھی نہیں ہے موسیقی جی ایک اور ریشترینٹ دکھا ہے ہمیں فیول سٹیشن کے پیچھے پانی کی بوتلیں بھی ختم پڑی ہے وہ تو لینی لینی ہے باقی ریشترینٹ میں دیکھتے ہیں بھائی کچھ کھانے کا بھی مل دیا گا تو بھائی میرے خیال سے تو یہ بند پڑا ہوا ہے کیونکہ نہ تو کوئی بندہ دکھ رہا ہے اور نہ ہی اندر سمان دکھ رہا ہے میں سوچ رہا ہوں بھائی یہ واشر فلود بھی لے لوں پانی ڈالنے کا تو ٹائم ملتا نہیں ہے بھائی اس سے اچھا ہے یہ کینڈی لے کے بردیا کریں گے رستے میں کہیں پہ بھی اور نہیں ہے بھائی پانی کی پیٹی چاہیے وی نید ڈرنکنگ وارٹر پورٹل ہم کرنچھے بھائی پانی کی پیٹی چھوٹی ہے اس پندی کو پانی چھوٹی ہے یہ تو میں ہنگی پڑھ وہ نہیں پڑھا یہ 1 دین 5 سندھ میں دھنا نہیں 1 لٹر نہیں چھوٹی لے لے دو تین چھوٹی اٹھا لو ایک دو اٹھا لو بہت ہے چھوٹی اٹھا لو بہت ہے چھوٹی چھوٹی نوڈلز ملتے ہیں یہاں پہ پتہ نہیں ہے بھی بیچ ہے نہیں ہے کیا کھایا انسان بتاو بڑی پرسانی ہے سنگا نبے یوان نہ نہ کچھ اور ہے یہاں لکھا ہوگا دس کا ہے دس یوان یہ تو لیز ہے نا یہ اٹھا لیتے ہیں بھائی چھوٹے چھوٹے پہوے سے مل رہے ہیں کتنے کا ہے ایک ریٹ یہ دیکھتے ہیں تھرٹی یا بل بائی دیس بھائی یہ ہی لے لیتے ہیں تھرٹی مطلب تین چو سارٹ روپے کا ہے کتنی ہے اس میں چار آٹ بارہ بارہ بوتل بھائی یہ واشر فلوڈ مل رہا ہے مائنس چالیس والا حالانکہ اب ہمیں ضرورت ہے نہیں باٹ ایک بوتل لے لیتے ہیں ہاں سارٹ ہاں ہزارٹی ہاں لے لیتے ہیں ہاں سارٹ ٹرٹی ہاں مل بائی اراؤن ڈیرھ ساور پہ گیا ہے 1.8 لیٹر کا تو ٹھیک ہے ہاں ہاں نا نا ہوسکتا لیٹر بارہ جالتے ہیں ٹھیک ہم ٹھیک ہم ٹھیک چھوٹے ہیں ٹھیک ہم ٹھیک ہم ٹھیک ہم ٹھیک ہم ٹھیک ہم ٹھیک ہے سالانڈ ہی مان گئے ہے کہ بلگ دے دیں گے ہم آپ کو اپنا جو گرم کرنا کر لو تو یہ فائنلی راج مچال گرم ہوئیں گے اور اپنے گائیڈ کو بکھلاتے ہیں راج مچال کیسے لگتے ہیں باکی ایوروپ کی طرح دیکھو بھائی انجن اوئل وغیرہ نا سب کچھ ملتا ہے یہ ہے گئر اوئل یہ ٹین ڈا بلو پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے مجھے تو پتہ نہیں ہا یہ را دیکھو ڈیسل انجن اوئل تو سب کچھ ہے ان کے پاس یہاں ہی سٹور میں انڈ واش روم وغیرہ بھی ہے اپنا پیچھے دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایلیٹ بنے ہوئے ماسک پس اوڈ تو کچھ لینے لائک ہے نہیں بھائی ہے نا بیئر بیئر ہے یہ شاید سے یہاں تک مجھے لگ رہا ہے نہیں ہوئے ریڈ بول ہے بھائی یہ ہے دیکھنا یہاں پہ چائنا میں ریڈ بول کیسی ہے باقی کوکا کولا بھی ہے جس میں چائنیز میں لکھا ہوئے اور پیچھے کوک لکھا ہے آرے ہاں انگلیش میں بھی لکھا ہے رہا فینٹا بھی ہے یہاں سواری ہے ان کے پاس بیرائیٹی کو سپرائٹ ہوگا ہے رہا لیمکا میرینڈا اور پیپسی مل تو سب کچھ ہی جائے گا یہاں پہ یہاں پہ یہاں صحیح جگہ کا آپ کو انتظار کرنا ہے ہیلو تو یہ ہے انہوں نے بھائی ہیلپ کر دیئے کہہ رہے میں پلک دے دوں گی آپ کر لو گرم جو کرنا ہے تو بھائی آپ انہوں نے ایک پلک دے دیا اپنے کو یہ رہا اپنا انڈکشن چھولا اوپر رکھ دیا کڑائی اس میں ڈالیں گے تین پیکٹ یہ راجمہ چاول کے مست کھانا ہو جائے گا تو بھائی دیکھو کچھ اس طرح سے آتے ہیں یہ الڈی رام کے راجمہ بھی ہے چاول بھی ہے اس کو سیدھا کڑائی میں پلٹ کے اپنا گرم کر لیں گے مست ایک دم موسیقی موسیقی تو بھائی لو اپنے راجمہ چاول مست گرم ہو گئے ہیں یہاں پہ ٹیبل لگا ہوا ہے یہاں رکھتے ہیں جن میں یہ آئے تھے انہی میں ہی سرپ بھی کر لیں گے لو جی کرمہ گرم راجمہ چاول تو بھائی کڑائی جو گھائی جو گھائی جو گھائی جو گھائی جیب ہی مچ موسیقی چلو بھائی ہم بھی پیٹ کھو جا کر لیں ٹوٹل بچائے بھائی 3.29 کلومیٹر 3.38 مرمتر گر میں چلا ہوں تو دھائی گھنٹے میں یہ پورا ڈسٹینز کلیر کر سکتا ہوں پر اپنے ریکمینڈد نہیں ہے مجھے دھائی گھنٹے لگاتار چلا نہ کیوئی کمر کی وایسے تو ایک یا ڈیر گھنٹے بعد ایک بریک لوں گا پانی وایسے سو 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 کر لیں گے ہمس کے بعد پھر دریکلی پہنچ جائیں گے میکس ٹو میں 6.36 یا 7 اوازے تک پولیس کا چیک پوشٹ آیا ہے اور یہ میجر والا چیک پوشٹ ہے کافی تگڑی چکنگ چل رہا ہے ہر گاڑی کی ہر ٹرکوں کی توریش گاڑی ہو چاہے ہماری ہے ٹوریش گاڑی ہے تو یہاں دکھنی رہی ہے ایک ہم ہی لوٹے ہیں نمونے جو ہنڈیا اپنی گاڑی لے رہے ہوئے کوئی نہیں دکھ رہا ہے آسکواز یہاں پہ دوسرے دیش کی گاڑی والا سب چائنیز گاڑی ہے یہاں پہ بٹابینوں نے ایک تو نا ہم نارے پاسپورٹ کی فوٹو لی ویزا کی فوٹو لی اور ساتھ ہی ساتھ ہم دونوں کو گاڑی کے آگے کھڑا کر کے بیچ میں ہماری نمبر پلیٹ رکھوا کے جو یہاں کی نمبر پلیٹ ہے اس کے ساتھ بھی فوٹو لی تو یہ ہے پروسید ہے let's go so this is the only check post today yes or one more no only one one more that's where we drive on highway only one okay we drive on national there are more okay چھلو بھئی یہ ایک اور آئے گا بھی اب بھی فلال بھائی ایک toll tax بھی آگیا ہے right yes تو یہ ای ٹی سی جو لکھا ہوتا ہے بھائی یہ دیکھو اس والے لین میں ہمیں جانا ہوتا پتہ نہیں کیوں ایسا right یہ ہمارا right always right east okay وہ والے پند پڑھے دے شاید یہا تو always right دیکھا and more is always right کتنا پی کرنا پڑے گا بھائی let's see ہمارا پہ بہت پائسہ لگ رہا ہمارا hello how are you how much plate plate number plate دینی پڑے گی یہاں بھی let's go بھائی صاحب 86 دیکھ رہا آپ کو یہ پتہ نہیں دیکھ رہا کی نہیں 86 یوان بھائی crazy یار crazy مطلب 1000 روپے let's go بھائی 1000 روپے کا toll tax ہے یہ لگ وقت کتنا بھر چکے شروع سبا سے پہلے تھا 400 پھر تھا کتنا 700 1100 ایک ہزار بھائی 2100 روپے کا toll tax بھر دیا اور چلے کتنا صرف 300 کلومیٹر بھی نہیں 300 سے کم 200 کلومیٹر میں 2100 روپے کا toll tax بھائی بہت مہنگے toll tax ہے چائنہ میں یہاں پہ بہت زیادہ ہمارے بہت ڈببت والے گایڈ سہی بتا رہے تھے کہ آپ کو بہت expensive پڑھیں گے پورے تببت میں تو کوئی نہیں تھا لیکن چائنہ چائنہ کیا بھی مین لینڈ چائنہ شروع ہوا بھی نہیں ہے بھائی خطرناک لیول کا toll ہے کپڑے فڑ گئے ہمارے تو بتاؤ toll tax بھائی یہ number plate یہاں نہیں یہاں رکھیں گے ورنہ speed camera capture کر لے گا اس کو اور چلان ہو سکتا ہے ہمارا نا تو مست آئیڈیا رکھو جب پولیس آلے مانگے تو نکال لیا وہاں سے لیٹس کو بھائی ابھی تو پتہ نہیں اور کتنے پے کرنے بڑھیں گے آج آج میں کیا پتہ چار پانچ ہزار ھوپے دیکھ دیکھ تو سای میں لٹ جائیں گے دوستو دوستو سای بات چلان تو نہ ہوگا ویسے پر ٹول ٹیکس میں ہی مر جائیں گے بوری والا بھائی 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 پاس آیا تھا 3700 میٹرز کی آئیڈ پہ تیمپریچر جا چکا مائنس ساٹ ٹگری شام کے سوال چار بجے اور بھائی برف برف بھائی بھائی یہاں کار لینڈس کیپ پتہ ہی چل رہا کبھی تو ایسے دور دور تک ریگستان سے آ جاتے بڑے چٹان والے اور کبھی اچانک سے برف والی روڈ آ جاتی دیکھو بھائی کتنی برف ہے بڑی اچھی بات ہے بیچ والی سینٹر روڈ ہے اس میں برف نہیں ہے بھائی پر کھلا ہوئی ہے بس لیفٹ رائیڈ میں پہلے برف پڑی ہے اور یہاں کی گورنمنٹ نے مشین چلا کے بیچ میں برف ساف کرواتی ہے بھائی سائیڈوں میں ہے بیچ میں بھی چاہیے دی نا کلین کروائی گئی ہے بھائی ہائی وی مست ہے آج مست ڈرائی کرنے سواد آج 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 اوپر نظارے بھی پیارے پیارے رکھتے ہیں تو اور مز آج برف والا پار لیٹسی کتنے ٹائم ہے ہم آپ پیس سے ڈاؤن جائیں گے کیونکہ آج جو سٹی ہے وہ بھی ہائیٹ پہ نہیں ہے وہ بھی نورمل ہی پیارے یہاں سے ٹنل چھروو ہو رہی ہے دیکھ سکتے آپ سامنے کتنے سارے پہاڑ ہیں ٹنل کے اندر جو ہے وہ ایٹی کی سپیڈ لیمیٹ آلاؤڈ ہے ساڑے ساتھ کلومیٹر لمبی ٹنل بھائی پہار لکھا ہوا تھا سیون ٹاؤزن فائنڈ ٹوئنٹی ایٹ میٹر بھائی بہت ہی لمبی ہے ساڑھے ساتھ کلومیٹر تو میرے خیال جو جممو میں وہ ڈی نو یا ساڑھے نو کلومیٹر کی ہے نا یہ ساڑھے ساتھ کلومیٹر بھائی اچھی بنا رکھ اندر سے دیکھو پر ایسے وہ ایر کوئی ٹرافک نہیں آئے تو ایسی ٹرنل میں ایک ہی ٹرنل میں ایک ہی ٹرنل 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 مس ٹھینچ ٹرنل ٹرن 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 موسیقی شاہ لو جی بھائی ٹرنل ارموش بس ختم ہونے والی ہے کتنا رہ گیا پوائنٹ فائف کلومیٹر رہ گیا پانچو میٹر اور رائٹ سائٹ لیفٹ سائٹ میں آپ دیکھو گے نو بھائی ٹیلی فون لگے ہوئے ہیں وائر ایکسٹنگیوشر لگے ہوئے ہیں پروپر امرجنسی ایکزیڈ بھی بنا رکھی ہے اور سب سے اچھی بات کیا ہے بھائی کہ یہ پورے کی پوری ٹرنل اپنے لیے فری تھی مطلب اس کی کوئی فیز نہیں تھی پتہ نہیں کہاں پہ اٹلی میں اٹلی میں تھا یا شاید سے فرانس میں تھا بھائی ٹرنل ہم نے کروز کری تھی کچھ چار پانچ کلومیٹر کی ہوگی وہ اس کے لیے کتنے لے لیے تھے انہوں نے میرے خیال پہتیس یورو بھائی شاید سے ساڑھے تین چار آزار روپے لے لیے تھے بتاؤ مجھے یاد نہیں آرہا دیان سے فلوگ میں بتایا تھا میں نے تو وہاں پہ بتاؤ اتنی چیز کے پیسے لے لیے تھے بھائی ٹرنل یوز کر رہے ہو تو آپ یہاں پہ دیکھو بھائی ساڑھے ساتھ کلومیٹر کی فری ٹرنل انڈیا میں تک تس کلومیٹر ساڑھے نو کلومیٹر کی فری ٹرنل دے دیتے ہیں مزیدہ رہی تھا حالکہ یہاں پہ انہوں نے ٹول ٹیکس تو بہت لے لیے بھائی ابھی تو آگے بھی آئے گا شاید سے ٹوٹل ونہینڈڑ ون کلومیٹر رہ گیا ہے اپنا جو سٹی ہے اور یار ابھی ایک گھنٹہ نہ مجھے رکھنا پڑ گیا بیچ میں گھر سے فون تھا وہاں پہ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے تو بڑا دماغ خراب رہتا ہے پھالتو میں میں چھوڑ کے آیا مطلب پہلے یا تو مجھے جانے کے بات کروانی چاہیے تھی کنسٹرکشن یا پھر بھائی ختم کروا کے آتا میں ٹرپ پہ کیونکہ پیچھے سے بہت لفڑا ہو رہا ہے مطلب لیبر اور کنٹریکٹر کو سمالنا تھوڑا ٹیڑا ہی کام ہے ابھی پیسے almost کنٹریکٹر لے چکا ہے 90% 95% اور کام ابھی رہتا ہے بھائی 30% اب تھوڑا سا وہی ڈسکشن ہو رہا تھا جی جو کے ساتھ بات کر رہا تھا میں کیا کرے کیسے کرے ایک گھنٹہ ویسٹ ہو گئے کیونکہ گاڑی چلتے ہلتے کرتا تو نیٹ وک بار بار جا رہے تھے آ رہے تھے وٹساب کول نہیں ہو پا رہی تھی تو ایک جگہ لگائی اور پھر بات کری اس لئے گھنٹہ پورا ویسٹ ہو گیا بھائی ورنہ ابھی تک سمجھ لو ہم پہنچ چکے ہوتے ہیں اور وہ ٹرنل ختم ہوتے ہیں ایک اور ٹرنل شروع ہو گئی ہے یہ اراؤنڈ 3.5-4 کلومیٹر کی ہے کیونکہ 3 کلومیٹر کا پیچھے بورڈ آیا تھا اور ہم 500 میٹر کے آسپا شاید کر بھی چکے ہوں گے تو دیکھ رہو لگاتار بھائی دو ٹرنل ایک ساڑھے ساتھ کلومیٹر ایک چار کلومیٹر کی تو بڑے بڑے پہاڑے لمبے لمبے جن کو چیر کے ایسے ٹرنل بنا رکھے مس دیکھ دام اچھا یہ اچھی چیز ہے بھائی دونوں رو میں نا ایسے گرین ایرو لگا رکھے دیکھو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پہلی پتا چل جائے گا کہ آگے سے لین دونوں کھلی ہے یا نہیں کھلی جیسے ابھی بیچ میں نا ایک جگہ پہ ریڈ ایرو آیا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ رائٹ والی جو لین ہے وہ بند پڑی ہوئی ہے تو انہوں نے آگے کونز بھی لگا رکھے تھے بٹ پہلے ہی بندے کو نا پتا چل جاتے ہیں وہ ایرو دیکھ کے کہ ہاں لیفٹ ہو جاؤ گئی تو یہ اچھی چیز ہے اگر آپ روڈ پہ بھائی ایسی سائن بورڈ پہ دھیان دو گے نا پروپر تو آپ کا لائف میں کبھی ایکسینٹ نہیں ہوگا ایکسینٹ زیادہ تر جب بھی ہوتے یا تو کسی نے مطلب گلتی کرتی ڈرنک اینڈ ڈرائیو یا ایسا کچھ سین یا سو گیا چلاتے چلاتے یا پھر بندے نے نا بھائی ایرو نہیں دیکھے یا پھر سائن بورڈ نہیں دیکھے کہ روڈ سائیڈ چلا گیا یا ایسا کچھ سمجھ رہے ہو تو اگر آپ پروپر روڈ پہ نظر رکھو گے نا دنیا کے کسی بھی دیش میں چلے جاؤ بھائی کبھی آپ کا ایکسینٹ نہیں ہوگا آپ آرام چا چلا لگے اور یہ جو رائٹ لیٹ لینے والا سی سسٹم ہے نا تھوڑا اُلٹا ہے انڈیا سے اس کو آپ کو نا دو تین گھنٹے ہی لگتے ہیں بس اپنا دیماغ سیٹ کرنے میں پھر آپ کا دیماغ آٹومیٹکلی سیٹ ہو جاتا ہے کہ ہاں رائٹ لینے میں چلانی ہے نا کی کہ لیٹ لینے تو بس یہ ہی ہے بھائی دوسرے دیش میں ڈرائیونگ کرنے کی کافی لوگ میرے سے پوچھتے رہتے کی کتنا مشکل ہے ہاڑ کیا ہے باقی دیکھ لو یہ لیٹ سائیڈ میں اس پہاڑ پہ بھی لکھا ہوئے سبسکرائب تو اونین بیک پیکر پٹ افٹ کر لو بھائی پورے چائنہ میں انہوں نے بورڈ لگا دی میرے سبسکرائب کرنے کے لیے لیکن آپ لوگ کرنی رہے ہو پھر یہ دیکھو بھائی یہ جو بورڈ آ رہا ہے نا یلو گلر کا ڈیئر کا سائن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سے بھی جانور نکل کے آ سکتا ہے تو آپ سپیڈ کو تھوڑا کنٹرول میں رکھیں اب لکھا تو چائنیز میں بھٹ میں کو فوٹو دیکھ کے یہ ہی لگ رہا ہے بھائی ہو سکتا ہے کیونکہ آس پاس کبھی کبھی کھیت وید بہت آ رہے ہیں اب تو خیر یہ پرپر پہاڑی سا علاقہ شروع ہو گیا بھائی اس سے پہلے تک پورے کھیتتے بھائی اور آسمان دے گو سامنے ہوئے ہوئے اورنج اورنج ایک دم مست اب بھائی ہائیوے پہ نا اسی کی سپیڈ ڈیمٹ آ گئی ہے ایک سو بیس آئی نہیں رہی کئی دیر سے میرے خیال یہ پہاڑی لاکہ شروع ہو گیا نا اس لیے اندیرہ بھی میرے خیال میکس ٹو میکس ایک گھنٹے میں ہو جائے گا سوا ساتھ تک پر پہنچ جائیں گے کوشش تو یہ ہی ہے بھائی اگر سو کی بھی سپیڈ مینٹین کروں تو سو کیلومیٹر ایک گھنٹے میں آرام سے ہو جائے گا بھائی سا بریج دیکھنا کتنا خطرناک لگ رہا اوپر سے آسمان بھی تنا مست ہوا پڑا ہے پورا بھائی راؤنٹرن ہے اور ایسے کھائی میں بنایا گیا ہے دیکھ رہے ہو انفرسکچر کی تو بھائی تاریف کرنی پڑے گی چائنا میں جب سینٹر ہوئے ہیں چاہ تبت ریجن ہو چاہ یہ والا ریجن ہو بھائی پروپر یہ بھی تبت ہی ہے سواری شاید سے ہاں تو پروپر انفرسکچر ہے روڈز بھی تنی مست مکھن صرف وہ سگاستے سے وہاں تک گڑ بڑ تھی آٹھ سو نو سو کلومیٹر کی اس کے علاوہ تو ہر جگہ اچھی ملیا بھائی سڑکے مجھے اور کتنا مست لگ رہا نا سامنے وہ دیکھنا ہوئے 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 چٹان اس کے اوپر برف گری پڑی ہے اورینج اورینج لائٹ آ رہی ہے اور یہ پورا راؤنڈ ایسے بھائی پریج اور رائٹ سائیڈ میں دیکھو بھائی چٹانے کتنی پیاری لگ رہی ہے نا بھائی صحیح میں مزہ آتے ہیں ڈرائیوینگ کرنے کا نا ایسے محول میں الگی پہاڑ دیکھ دیکھ کے پچھلے دس گیارہ دن سے ہم پک چکے اب ہمیں بس سٹی لائف دیکھنی ہے تو آج ہم جس سٹی میں تھے اور آج جا رہے ہیں جہاں پہ وہ بھی کافی بڑی سٹی ہے بھائی مطلعہ اوچھی اوچھی بیلڈنگ ہے پروپر ریشپرینٹس ہے تو دکھت نہیں ہوتی پہاڑ میں آپ رہ لو مطلعہ پانچ چھ دن رہ لو بس ایسے ٹوریسٹ اس کے بعد بڑا بورنگ سا لگنے لگ جاتے یار کچھ ملنی رہا چہل پیل نہیں دکھ رہی اچھے چھے گاڑیاں نہیں دکھ رہی لیکن اب بھائی آنے والے شہر جتنے بھی ہوں گے نا ایک نمبر یا مزاج ہے آپ کو دیکھیں لو جی لو ایک اور آ گیا ہے پیسے لوٹنے کی مشین مطلب کی ٹول ٹیکس دیکھتے ہیں کتنا پیسے لگے گا ہمارا یہاں پہ رائٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ سے لے رہتے ہیں سٹاپ 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 بیر لیفت لیفت اس ون چھا لو جی یہاں پہ دیں گے ہم پنا پیسے ہی پیسے ہم تو نہیں دے رہے گائیڈ دے رہے ہیں پر گائیڈ کو ہم ہی دے نا بسلی بھائی کیا جی باتیں کر رہے ہو پری میں تھوڑی ملے گا کوئی ہے وڈیز آب وڈیز آب ہاو مچ اچھا پلیڈ دے دو بھائی لو جی لو پلیڈ دے دو ان کو دے دو دے دو باہر دے دو شرما سوہن بینا لڑکیوں کو دیکھ کے وہ جاتا ہے اسے کفراس آ جاتا ہے بھائی یار نوٹی ہو رہی ہو کتنا دینا بھائی بھائی یہاں پہ تو انہوں نے ٹی وی نہیں لگا رکھا وہ جس میں لکھاتا ہے پرائیس اب یہ ہی بتائیں گے بجٹ کم تھا بجٹ کم تھا اب ہم سے لیں گے بجٹ بھائی سے پورا ابھی تو بڑھا رہے ہیں دو ہزار روپے سے اوپر تو دے چکے بھائی ٹول ٹیکس ایک او ٹول ٹیکس آیا ہے ابھی بچہ ہے دسٹنس تو اسی نبیے کلومیٹر تو اور دینا پڑے گا پیسے ہی بیزا جا رہے ہیں آج تو کیا ہوگا دس دن بھائی پہلے اجنسی کی پیز دو اتنی ہوتلوں کا گھرچہ دو کھانے کا گھرچہ دو گاڑی کا ڈیزل دو ٹول ٹیکس دو اب آپ کیا ہوگے پھر جب آئے کیوں اگر نہیں دینا تھا صحیح بات ہے بھائی میں کمپلین ہی کیوں کر رہا ہوں آئے تو اپنے آپ ہی ہیں جبردستی تھوڑی بھائی چاہے سون نے تھوڑی کہا سون نے تھوڑی بھائی سون سے نکر آتا سارے پیسے مزا نہیں آرہا تمہیں ٹرپ میں چھوڑ بھول دینا کیا رہا تھا تھائی لینڈ جا کے مزا آئے گا تھائی لینڈ جا کے مزا آئے گا اصلی مزا سون کو تھائی لینڈ میں آئے گا ڈی وی ڈی وی ڈی وی ڈی وی تو بھائی اس والے ٹول ٹیکس میں ہمیں کچھ بھی پیسے پیے نہیں کرنے پڑے انہوں نے یہ کارڈ سا بنا کے دیا ہے پلاسٹک کا تو جب ہم اس ہائی وی سے بھائی اتریں گے نا تو ہمیں ان کو یہ کارڈ دینا ہوگا پھر وہ ہمیں بتائیں گے کہ کتنے پیسے ہیں تو انشورڈ یہاں پہ پیے نہیں کرنا پڑا پیے کرنا پڑے گا بھائی چاہینا ہے یہ کچھ بھی فری میں نہیں ملے گا آپ کو زمدر ہوئے بھائی یہاں پہ نا میں نے دو چیز نوٹس کری ہے ان کے ہائی وی میں سب سے پہلے تو یہ جتنے بھی بھائی سائن بورڈ لگے ہوئے نا یہ پتہ نہیں بھائی کیسا میٹیریل ہے کہ جیسی میں ہائی بیم کروں گا نا یہ دیکھو یہ اتنے زیادہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ میری آنکھوں کو لگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے جان پوچھ کے لگوائے ہو تاکہ لوگ ہائی بیم کریں ہائی وی پہ جیسے یہ وائٹ والا بھائی بہت زیادہ آنکھوں میں پڑھ رہا ہے اس کی روشنی نا تو اس لئے مجھے خود ہی لو بیم پہ چلانا ہے بہت تو میں چلاتا لو بیم پہ ہوں پر اگر میں ہائی بیم کر بھی رہو نا بھائی تو اپنا ہی اندہ ہو جا رہا ہوں سمجھ لو تو یہ پتہ نہیں یار کی اتفاق کی چیز ہے یا پھر سوچی سمجھی مطلب میٹیریل لگایا گیا ہے بیسے ہی ہاں پہ اور سیکنڈ چیز بھائی ان کے جہاں جہاں پہ بھی سپیڈ کیمراز ہیں نا وہاں پہ بھائی انہوں نے یہ لائٹے لگا رکھے اورینج کلر کی پہلی باری میں نے دیکھا میں تو در گیا مجھے لگا بھائی سامنے سے کوئی ٹرک آ رہا ہے بہت بڑا سا پھر پہ آس آگے دیکھا تو ایک چل میں سپیڈ کیمراز کے اوپر لائٹے لگی ہوئی تھی تاکہ ہر گاڑی کے جو نمبر بریٹ ہے نا بھائی وہ اچھے سے دیکھتی رہے اور چلان والان کٹ جائے مس دیکھ رہا بھائی اچھا ایک چیز اور بھائی یہ جو بیچ میں انہوں نے ڈیوائیڈر بنا رکھا نا ایسے ہرے ہرے رنگ سی ٹنڈیا یہ بھائی اتنی مسٹ ہے نا کی مطلب اس طرح سے کوئی اگر ہائی بیم بھی کر کے آ رہے نا تو ہمار کو پتہ ہی نہیں چل رہے دیکھو آپ کو دیکھ رہا ہے لیفٹ سائیڈ سے ایک بہت بڑا ٹرک سا گزر رہا ہے اور اس کی ہائی بیم ہو رکھی ہے لیکن میری آنکھوں میں لگی نیری بھائی وہ کیونکہ ان کی یہ پرفیکٹ ہے بھائی بیچ میں ایسی بنانی چاہیے اور ایک بھی پیچ ایسا نہیں آیا جہاں پہ یہ ہے نہیں ہو بھائی ہر جگہ پہ تھی بھائی ہر جگہ پہ لٹرلی تو اس لئے آپ بھی اپنی روڈ پہ ہائی بیم کرا کے نا چل سکتے ہوگی کی سامنے والے کو لگی نیری ہوگی وہ بیس میں مت چلا ہو زیادہ بڑی ہے اگر جلت پڑے تو ہی چلا ہو بھائی بھائی بیچ میں جو بنا رکھا ہے نا گرین کلل کا کافی سہی ہے بھائی اور سفر جو ہے وہ خالی بھائی بیس کلومیٹر رہ گیا ہے ہارٹی دس منٹ میں کور ہو جائے گا اگر اسی سپیر سے چلتے رہے ایک سو دس ایک سو بیس پھر سٹی میں جاتے بھائی کوئی ریشٹرنٹ جس کی تا بھائی مزا ہملا بول دیں گے ریشٹرنٹ میں کی ہمیں چاہیے بھائی تڑکتی بڑکتی پنیر کی سبچی اور ساتھ میں پٹر نان کوئی کوئی مزا ہی آگیا ٹین مینٹس لیٹر لو جی ہم نے ہائیوے جو ہے وہ ایکزٹ کر دیا ہے جا رہے ہے سٹی کی طرف اور یہ سامنے مجھے رنگ بیرنگی مشینے والی جگہ پھر سے دکھ گئی ہے جہاں پہ ہمیں ٹول ٹیکس برنا یہ دیکھو لکھا نا ٹول گیٹ لیٹس کو بھائی اپنا وہ کارڈ دیتے ہیں جو وہاں پہ بنا تھا اور دیکھتے ہیں یہ ایک سو دس کلومیٹر کے آس پاس کا تھا ایک سو دس کلومیٹر کا ٹول ٹیکس تھا ایک سو دس کلومیٹر کا ٹول ٹیکس تھا کتنے پیسے ٹوٹل مانگیں گے اب یہ دو ازار ایک سو کچھ روپے تو ہم آلڈی بھر چکے ہیں لاشٹ ٹول ٹیکس ہے سٹی آگئی اب تو لاؤ جی کھولو جی کھولو سب سے بہلے گا بھائی آپ پلیٹ دینی ہے اور یہ دین ہے کارڈ یہ لو جی یہ لو لیٹس ہی کیا حساب کی طرف اور ان کے تو سکرین لگ رہی ہے بھائی اچھا اس والے ٹول میں جب ہی سکرین نہیں لگ رہی تھی انہوں نے ہمیں کارڈ دیا تھا نا اب یہاں تو بھائی یہاں پہ دکھائیں گے پیسہ کتنا چاہیے یا وہاں پہ یہ بھی سکرین مجھے خراب لگ رہی ہے لیٹس سی یہاں ہی دے چل گئی چل گئی بھائی چل گئی سکرین لیٹس کو بھائی کتنا ہے کتنا ہے پیسہ کتنا ہے سب دیکھتے ہیں نا بھائی کہ انڈیا کی نمبر پلیٹ ایسے آ جاتے ہیں اٹھ کے اپنے اپنے بوت سے ابھی وہ دو بھائی ساپ دیکھو ادھر کی طرف سے آگئے ہیں تو کیوں نے دکھ رہا ہے کہ یہاں کی تو گاڑی نہیں ہے یہ کہاں کی نمبر پلیٹ ہے تو ہمیں پھر وہ اپنی تیمپریری نمبر پلیٹ دیں او بھائی ساپ ایک سو تیس ایہ ہوپ آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ دیکھو بھائی ون ہنڈرڈ تھٹی یوان بھائی ساپ اوکی آہ دیکھیں اوکی ساڑے تین ہزار روپے کے آس پاس آج ہم نے ٹول بھر ہے صرف پانچ سو کلومیٹر چلنے کا اتنا مہنگا ٹول ٹیکس ہوگا بلکل نہیں سوچا تھا چالو جی نمبر لیٹ سے کھل گیا ہے تین کیو لیٹس کو بھائی کارڈ انہوں نے رکھ لیا نا وہ کارڈ بھائی وہ پلاسٹک والا انہوں نے ہی رکھ لیا بس اب ضرورت نہیں ہے ہمیں بھائی سا بھائی ساہی میں لوٹ لیاست تو ہمیں اتنا زیادہ بھائی اتنا زیادہ ٹول ٹیکس ہو 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 کریزی بھائی کریزی تو ہمارے گائیڈ بتا رہے ہیں یہاں پہ ایوریج پرائیس ہو ہے نا وہ ہے ہاف یین پر کلومیٹر یعنی چھے روپے پر کلومیٹر ہائیوے کا ٹول ٹیکس ہے لیفٹ اور رائیٹ لیفٹ 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 تو ہمارا وہ ہے نا لال چلو بھائی ویٹ کرتے ہیں آئی گئی سیٹی چار بہنچ کلومیٹر رہ گیا ہے انڈیا میں بھی ایک ہے ایسے کوئی ایوریج پرائیس کسی کو پتا ہو تو بتا نا میں نے تو نہیں سنا کبھی بھٹ یہاں پہ ایوریج پرائیس چھے روپے انڈیا کے اور یہاں کا ہاف یین یین یا یوان جو بھی بولنا بھائی آر ایم بی یین یوان سب ایک ہی کرنسی ہے ایک یین میں بارہ انڈیا روپیز ہوتے ٹیک ہے جی تو اپنے آپ کلکولیٹ کر لیا بھروس پڑا بھائی اپنی کٹڈی کا فیول بھی ختم ہو گیا رینج ہی نہیں دی آج تو پھر تو اس نے یہ کیا لفڑا ہویا دیکھیں کتنے کی ایوریج آئیے یہ دس کی ایوریج تو دے رہی ہے ٹھیک ہے پھر بھی ایتنا تو چلے بھی نہیں آرازم کیا بانگا پتا نہیں چلو the hotel is booked or not hotel is booked or not hotel 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 یا ب mess ڈیخ جا رہے ہیں ارے بلر کہے ہو گیا بابو لر مت ہو تمہیں ایسے دیکھنا بھائی شہر کے اندر بھی ایک ہی لائن میں کتنے ٹوٹل پانچ لین ہے آئی صاحب گزب ہے اور چوڑی چوڑی سڑکے ہیں یہاں پہ شہروں میں مزیدار اکتم کوئی ٹینشن ہی نہیں پر اندھیرہ بہت ہے سٹریٹ لائٹ نہیں ہونگا رکھی انہوں نے باتی چلی گئی گئے یہاں پہ بیسے انہوں نے لگوگار سٹریٹ لائٹ میں نا وہ لگا رہا رہا ہے سولر پینل لیکن یہاں پہ نہیں لگ رہے مجھے تو چارجنگ نہیں ہوگی آج ان پر جنریٹر بند ہو گیا پچھلی چلی گئی پر وہ سامنے بھائی ہے بیلڈنگوں میں تو مست چمکریہ لائٹے شائٹے پٹا کے پوڑ رہے بھائی یہ تو او بھائی صاحب لڑی پوڑ دی ہے بیس ہزار والی پوری روڑ کے بیچ دیکھ رہے ہو بھائی چائنا میں بھی پٹاکو کا شوق ہے لوگوں کو نئی کاڑی کی سیلیبریشن چل رہی تھی اندھیرے میں گپ چپ گپ چپ ہو رہا وہاں پہ نئی گاڑی کی تو بھائی ہوتل تو پہنچ گئے ہے پہلے چیک ہی نہیں کر رہے ہیں پھر کھانا کھائیں گے مجھ لگ رہا ہے شہر سے نا تھوڑا بھار ہے ہوتل کیونکہ کچھ چہل پہلی نہیں ہے which this one this lane کہاں سے انٹری ہے ہوتل تو مست لگ رہا ہے دیکھنا ایسا لگ رہا ہے فور سٹار فائف سٹار ہو لیٹسی باکی اندر سے کیسا ہوگا کھالی ایری ہے یار کئی سیٹی سینٹر میں لینا چاہیے تھا ان کو ہوتل وہ یہ ہے فائف نائٹ کا سٹی ان کی طرف سے ہے نا اس لیے انہوں نے اپنے حساب سے بک کر دیا بھائی ہمیں ہم سے پوچھا نہیں تو دیکھو بھائی سب روئل لگ رہا ہے مست دیکھ دوں گرینڈ پارکنگ دیر بیگ اتار لیتے پہلے یہاں پہ لگا کے نا پھر چلیں گے because this is a tourist city so it's done many hotels oh okay the price is reasonable تو بھائی دیکھ رو کیا گرینڈ انٹری ہے بھائی یہاں پہ گزب کا لگ رہا ہے four star hotel ہے چیک ان چل رہا ہے فٹا فٹ سے سارا سمان یہ رہا room میں صرف سمان رکھیں گے اور کٹ لیں گے گاڑی اٹھا کے کھانا کھانے لیے یہ دیکھ رہا ہو بھائی machine لگی ہوئی ہے selfie کے لیے کیا تگری کیمرا quality آرہی ہے hello hello دیکھ رہے ہو بھائی صاحب smarty بھائی صاحب کیا luxurious hotel ہے crazy مطلب five star seven star لگ رہا ہے بھائی تو two four one two دیکھ رہے ہو doorbell yeah welcome do not disturb اندر آتے بھائی card button دے رکھے bathroom light کا exhaust fan do not disturb do not disturb پہ رکھوں گا بھائی یہاں پہ نوک کرتے اور سیدھا گھو جاتے ہیں اندر کمرے میں یہ دیکھو بھائی luxurious آہ آہ نا ہوں گا گلم مست بھائی گرم گرم پانی سے toilet seat دے رہا advance ہی لگ رہی ہے بھڑی but jet spray نہیں ہے یہاں بھی ارے hitting والی ہے بھائی toilet seat یہ دیکھو گرم ہو جاتی ہے بھائی crazy یہ دیکھ رہو smart لڑکا کیسے لگ رہے یہاں night جلتی ہوگی نا oh crazy باقی یہ بھائی almira ہے شیشہ ہے carpet بچ ہوئی ہے یہ دیکھ رہو music music سب چل گیا دو بیڈ ہے پردے وردے لگ رہے ہیں normal sitting area اور اچھا روم ہے ہمار کو تو ان کی طرف سے provided ہے پانچ رات میں نے آپ کو بتائی نا تو دو راتوں کے لیے آج اور کل کے لیے ویسے اس کا پرائز ویور 350ین ہے انڈیا کے لگ بھگ 4500 روپے کافی سہی ہے 4500 میاں سا روم مل رہا بہت بڑی ہے breakfast بھی free ہے ہم کھانی باتیں اٹھتے ہی نہیں ہیں ٹی وی دیکھنا بھائی ایم آئی کا لگا رکھ میرے کال 55 انچز کا تو ہوگا ہمارس مووی دیکھیں گے کل اس میں کیونکہ اس سٹی میں بھی زیادہ گھومنے کاری ہیں کل ہمارا ریچ دے ہونے والا ہے تھوڑا بہت بلوگ بنا لوں گا ورنہ دیکھتے ہیں جو بھی ہوگا اور اچھا روم ہے پتہ ہے کہ میرا بھی بیڈ روم بن رہا ہے گھر میں ایک فلوٹ نہیں بنوائی ہے تو میں جتنے بھی ہوتل جا رہا ہوں وہاں کی فوٹوز لے رہا ہوں باتھ روم کی بھی اور روم کی بھی پھر ان سب کو مکس مارک کر کے اینڈ میں انٹیر کروں گا اپنے بیڈ روم کو ایک دن تڑکتے بڑکتے بڑکتے تو یہ روم بھی کافی صحیح ہے اس میں بھی میں بہت ساری فوٹوز لینے والوں بھائی مزیدار ابھی ڈھونڈ رہے ہیں انڈین ریشتورنٹ کو اگر نی ہوگا تو پھر دیکھتے ہیں کچھ نہیں ہے بھائی نی مل رہا ہے انڈین ریشتورنٹ میک ڈی وغیرہ تو ہے ہاں پہ پر وہی پھر ویڈ نہیں ملے گا فرائز ملے گی کھا لی نو انڈین ریشتورنٹ اس نے نی پالی ریشتورنٹ نی پالی اس بگوز دے والسو ہیپ سم انڈین فوڈ شرک کر رہے ہیں بھائی ہم آگئے ہیں یہاں کے ڈاؤن ٹاؤن میں زیادہ دور نہیں تھا میرے کیال پانسو سے سو میٹر ہی ہے اپنے ہوتل سے تو یہاں پہ تو بھائی ہے پورا چہل پہلائی اس ٹائم پہ دیکھ لو بھائی رات کے حالاکہ آٹھ بج رہے ہیں سٹریٹ یہیں کہیں پہ دیکھتے ہیں کچھ کھانے کا انڈین ریشتورنٹ تو ہے نہیں اپنا بھائی یہی ہے بھائی مین ٹوریسٹ ایریا نا یہاں کا دیکھو سارے شو روم وغیرہ بھی یہاں پہ اور کیا ہے یہاں پہ کئی اف سی بھی یہاں پہ دیکھو روی رکھانے کا بھائی پیزارٹ ایسا دیکھو سارے پیزارٹ ایسا پیزارٹ بھی ہے بھائی لیٹس سی رائیٹ وہ روی سامنے پارکنگ لیٹس گو لگاتے ہیں پارکنگ صحیح بات ہے ہمیں تو چلان ملے گا نہیں لگا دیتے بھائی ایسا ہمارے گائیڈ بول رہے ہیں بھائی ایسا ہمارے گائیڈ بول رہا ہے آہ تو بھائی یہ دیکھو پوری رنگین کے ایف سی جارے کے ہیں یہ بھائی سامنے آپ دیکھ رہو نا یہ یہاں کی سب سے بڑی نائٹ مارکٹ ہے تو ابھی ایک بار اس میں بھی گیڑی لگائیں گے ہاں تو تیار ہو گئے ہوں ٹوپی شو پہن کے بھائی چھنڈ ہو رہی ہے کیونکہ یہاں آج ہوا تو نہیں کل رہی تنی تیز یہاں پر بڑ بیسے چھنڈ بہت ہے چلو بھائی چلو گرین لائٹ ہو گئی ہے ہماری سب سے پہلے تو نائٹ مارکٹ میں چلتے ہیں پھر آس پاس دیکھیں گے کھانے کا بڑے سارے سٹول لگے ہوئے ہیں نائٹ مارکٹ ہے اور نائٹ میں ہی بند پڑی ہے دیکھنا سٹول تو آدھے زیادہ بند پڑے ہیں ہاں پہ لیٹسی دیکھیں کیا سی نا گریزی یہاں فوٹو لو میری ہے یہ دیکھو بھائی سارے سٹول سے ہیں لائن وائس بٹھ بند پڑے ہیں کھالو لولیپوپ کھالو بھائی سارے سارے دیکھ رہو یہ تو ریسکرین بھی پورا ایسے چینی سٹائل میں ہے کیا بات ہیار آئیسکرین بیچ رہے دیکھنا ایتنی سردیوں میں آئیسکرین کھانا کھاتا ہے بھائی پہلی حالت خراب ہے تو آئیسکرین کھا کے مرنا توڑی ہے صحیح بات ہے نا بھائی آئیسکرین کھانا کھاتا ہے اتنی خاند میں منس میں تیمپریچر رہا اور آئیسکرین کھاؤں گا یہ دیکھو بھائی آرکیڈ زون گیم میں یہ بھی کھیلیں گے سکھے پڑے ہاں ہاں ہی ہے یا نہیں کچھ نہیں ہی دیکھو بھائی اوپر دیکوریشن کتنی تگھڑی کر رکھی ہے لوگ گھومنے آیا ہوئے دیکھو ہم نمس تھی یہاں فوٹولو بھائی یہ میری تگھڑی سی ہے جی تگھڑی فوٹولو پچاس کروڑ لائک ہاں سمجھ رہو نی اگر آئی تو تو ماری گلتی ہے موڈی جی کو بھی نہیں آتے پچاس کروڑ لائک تو کیسی بات کر دی چھوٹا بچی ہو گیا بھائی صاحب یہ دیکھو کتنی ساری چیزیں مل رہی ہیں میں سوچ رہا ہوں گھر کے لیے کچھ لے لیتا ہوں ایسا ٹیو لیول پر رکھنے کے لیے نا ایزا سووینیر یا یاد کی طرح اور یہ کتنے کتنے کی یہ ہاں ہاتھ سے کرے ہویا ہے کریو دیکھو بھائی صاحب کرتا رہے ہیں مجھے تو لگ رہا ہے ہاتھ سے پاگل ہو اتنی بڑی چیز نہیں لینی کچھ چھوٹا سلے نا جو آج ہے ارے مہنگی ہوں گے بککہ کیونکہ نا ہینڈ کریو دیگر تو بھائی اچھا لگ رہا دیکھو ٹیمپل سا تھوڑی چائنیز آرکیٹکچر ہے نا بیلڈنگ اس حساب سے کتنے کا ہے لیٹسی بھائی لوٹ نا لیے ہمیں بس آنٹی جی بھوڑا صحیح سے بتانا آنٹی جی کیا حلا بھلا سمجھ بھی نہیں رہا ٹیسی و گھلا دسکاونٹ بہت مہنگ ہے تو ٹو سیشٹی نو تین ہزار ٹی سو سار رو پہ کیا ٹی ایم گھلا بہت اچھا آہ رہے پہ کیا ٹی ایم گھلا ٹی ایم گھلا بہت اچھا مرچے نہیں ہے ہاں گھلا باپس بٹھ بڑت اچھا ٹو ایک سپنسیب میں نے کھاتا ہے ہاتھ سے کر رہے ہیں تو بھائی مہنگی ہوئے گی اور یہ پوری گلی بھائی فوڈ مارکٹ لگ رہی ہے ہوفیلی اپنے کو کچھ مل جا کھانے لائے گا ہاں پہ الٹا زیدہ تو ہم کھائیں گے نہیں کیا رہے یہ جو پڑا ہوئے ہیں یہاں پہ دیکھنا وہ کیکس ہے تو بھائی وافل ملیں گے گیا مل جا کچھ اچھا سا وہ پوری ہے تل رہے ہیں انکلی پوری ہے گیا ہے وہی میں گئے رہا ہوں کچھو رہی ہے پوری لگ رہی ہے دیکھتے ہیں کیا پہ مل جا ہے بھائی کھانے لائے گا اپنے لیے کچھ اچھا سا وہ بھائی ساو دیکھ رہا کیا کیا مٹیریل مل رہا ہے یہ کیا بھائی ڈائنو سور بیچ رہے گئے ہیں آرے ڈائنو سور نہیں لگ رہا یہ دیکھو بھائی ڈائنو سور بکھ رہا ہے پتہ نہیں بھائی کیا کیا دیکھنا میں تو نہ کھا رہا ہوں اپنے کو نہیں چلتی بھائی ہے یہ سب تو بھائی آگے تو کچھ نہیں ملا یہ کچھوری سی مل رہی ہے ایک ہی لیا بھی کھا گنے کے لیے دو 1.5 یعنی کی بھائی چودہ روپے کی ہوگی اٹھرہ روپے کی ہوگی ایک دو ایک ایک کے دو نوٹ دے دو اگر کھا کے دیکھتے بھائی پوچھ لیا ہے ویجیٹیرین ہے کچھ بھی اس میں وہ نہیں ہے اگر ٹیسٹ ہوئی تو لے لیں گے اور کیونکہ انڈیا جیسی پوری لگ رہی ہے بھائی میں تو کھانے میں بلکل ایسی بھائی یہ تو بلکل پوری جیسی ہے فیکی ہے لگی آلوگی سبجی مل جاتی مزہ آ جاتا بھائی کافی ساری آئٹم ہیں آتو دیکھنا خریدنے کے لیے اور کافی ساری دکھانے بند بھی پڑی ہے بھائی اور لک بہت اچھا ہے مزہ آ رہا ہے رات کو ٹھنڈ میں پوری کھاتے ہوئے رستے میں اب اس کو یہاں پتہ نہیں کیا بولتے بھائی اس میں ہلکلکا کچھ میٹھی چاشنی بھی ڈال رکھے ہیں انہوں نے یہ دیکھو تو کئی ہلکلکا ٹیسٹ آتا ہے پھر فیکہ آتا ہے اور اچھا ہے اور کس بات کی نائنڈ مارکٹ بھائی لوگ تو بند کر رہے ہیں دیکھو ابھی تو نو بجے ہے جب بھی نو بھی کیا بجے آٹھ بجے ہے ابھی تو بتاؤ اپنے کو لگ نہیں رہا بھائی کھانے کے لیے ملے گا ہوتل جا کے اپنے کچھ میگی ویگی بنانی پڑے گی بڑی دکھت ہے بھائی یہاں پہ تو صحیح میں ہوتل کی لوگیشن بھیج رکھی ہے ڈونٹے ڈانڈے پہنچائیں گے باقی اس والے بلوگ کے لئے اتنے رکھتے ہیں بھائی کورس کا لنک مینچ دے رکھے جا کے انرول کرو فٹ اپٹ سے جس کو اچھا ہی ہے وہی ٹھیک ہے جی بھائی ملتا ہوں بھائی ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں بھائی ملتا ہوں